روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں ڈاکسا بیٹمی قوت ہے ہمیں موچ توڑ جواب دینا پڑے گا موڈی کو ہیبرٹ وارڈ بھی وارک کرنی پڑے گی اور ساتھ عملن بھی کچھ نہ کچھ اس کو دکھانا ہوگا بس وہ کہتے ہیں اس لیے بازی چاہیے نا جبان کے جفتار کے غازی نہیں چاہیے ہمیں کردار کے غازی چاہیے تو کردار کا غازی بننا پڑے گا ورنہ ہمارا ہمارا جو مستقبل ہے وہ ڈارک ہو جائے گا ہران خان کئی دفعہ کہہ چکا ہے اپنے الفاظ میں کہ آج ہماری پوزیشن کے تھوڑی بہت مضبوط ہے جب مو کشمیر کے بعد شاید اور کوئی نشانہ موڈی رکھتا یہ ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ہی کوئی اور نشانہ نہیں بنا سکتا ہمارا میں عام لیمنٹر نے بڑی شرم آتی ہے نا وہ تو ہم جو لیتے ہیں وہ تو ہم جو لیتے ہیں ہر وقت لیتے ہیں لیکن عمران خان نے یہ آٹھ دس دفعہ کہا ہے ایون دین چیفہ فارمی سٹاف نے کہا ہے کہ ایٹمی قوت بننے سے ہی ڈاپت صاحب کو دعائیں کرو یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں بس وہ پلے نہیں کراتے لیکن کہتے ہیں اندر دل میں بھی پتا ہے کہتے بھی ہے اور ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ہی آج جو ہمارا بچاؤ ہے آج جو ہم عزت سے موڈی کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ادھر ادھر جاتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں سلامتی کانسل میں کرتے ہیں یو ای نیو میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صرف اور صرف وہ ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ورنہ تو موڈی بتائیں نہ ورنہ موڈی وہ حشر کرتا ہے ان کا بل جیسے پہلے وہ اڈوا نہیں یہ یاد رکھتے ہیں سوٹی سیون کو اور سیونٹی ون کو بھول جاتے ہیں سر یہ بتائیں بیک سام کہ ہمیں اگر فار اگزمپل جنگ مسلط کی گئی انڈیا کے کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہندو چاہیں گے ہندوئزم چاہے گا کہ ہم جنگ کی طرف جائیں اور کشمیر کے ایشو کو کشمیر کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول میں لائیں تو ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس طرح بھارتی وزیر دفاع نے بھی بات کی بھارتی وزیر دفاع کی بات کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا بڑا اہم سوال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کل ایک تو کھلی جنگ ہے جس میں ہم شامین ہوتے رہے بھارت کے ساتھ بھی لاتے رہے اور اب ایک جنگ کا نیا انداز ہے جس کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے فیفت جنریشن وار کوئی کہتا ہے ہائیبریڈ وار یعنی کھلی جنگ سے ہٹ کر کے ایسے اقدامات کے جس سے آپ اپنے جنگی مقاصد حاصل کر رہیں ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے کہ ہم اب انتظار کریں یہ جو نئی ڈیولپنٹ اب شروع ہوگی جہادی آئیں گے ہر سن سے آئیں گے بھارت روکنے کی کوشش کرے گا اسی لئے بھارت مدید فوج لے آیا ہے سردوں پہ بی ایس اف کو ہٹا کے لائن اپ کنٹرول پہ ریگلر فوج لگا دیا ہے نہیں روک سکتے گا یہ ایک عجیب یعنی حقیقت ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسری چیز کہ بھارت کے لئے ہم مشکلات پیدا کر سکتے ہیں یہ مسئلہ مسئلہ یہ جو سکھ مومنٹ ہے خالستان کا مومنٹ ہے یہ ہم اس کو آگے بڑائیں ابھی جو انہوں نے لداک کا معاملہ اپنے بھارت کا حصہ بنا کر کے ایک نئی نئی فتنہ فتنہ کھڑا کیا ہے وہاں پہ اسی فیصد بدشت ہیں اور خداک کا کچھ حصہ جو ہے اکسائچین کا حصہ بھی بنتا ہے جو چائنہ کا حصہ ہے تو کیا وہاں کی بدشت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جانا پسند کریں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بدشت تو آج کل بڑے ملٹن بن گئے ہیں کیسے انہوں نے مینمار میں روہنگاز کو کس طرح سے مارا ہے قتل کیا ہے نکالا ہے وہاں سے اور ابھی شری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف جو وہ حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو اوبار رہے ہیں اور بھی تحریکیں ہیں یہ ہمیں اب بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے کہ کیسے بھارت ان حقیقتوں کا مقابلہ کرے گا اور کیسے اس سے نپٹے گئے اور بھی بہت سے درکیوے ہیں ہائیبریڈ وار میں بہت سے انسٹرومنٹس آف وار ہیں جو استعمال ہو سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کر کے ہمیں وہ مقاسد حاصل نہیں ہوں گے جو کہ اس طرح کی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے ہم اپنے مقاسد حاصل کر سکتے ہیں کیا ہم ساری عمر اسی طرح روتے رہیں گے کشمیر مشلہ حل نہیں ہو رہا اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس طرح اس کا کوئی نظر آتا ہے نزدیک میں حل آپ کا قضا کشمیر کی لوگ جو اس وقت قید و بند میں ہیں جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور جن کے حقوق انسانی پامال کیا جا رہے ہیں جن کے خلاف بہت سے جرائم کا ارتقاب وہاں کی قابض افواج کر رہے ہیں آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم تو ستر سال سے اکتر سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں یہ آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ سن سو سنتالیس سے لے کر اب تک اقوام متحدہ اہل جمہور کشمیر پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے تیار رہے ہیں ہندوستان کی ہردھرمی کی وجہ سے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور حالیہ اشروع میں ان کی ریاستی دہشت کردی کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نہ تو کشمیریوں کو دوشی تہہر آ سکتے ہیں نہ اہل پاکستان کو نہ بین الاقوام برادری کو خاص طور سے اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ سے ہمارے شکوہ ضرور ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں کرواتے لیکن اس میں یہ کیسا شکوہ ہے جو ستر سال بیٹھ گئے اور ہمارا یا ہم اس کا فالو اپ نہیں کرتے یا کیا اس کا نہیں ہمارا یا اس میں ہمارے جو ڈیمانڈ ہے جو جائز ڈیمانڈ ہے کہ اپنی قرارداد ان پر عمل کر رہا ہے اس میں جان نہیں ہے یا کیا کیا وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی نکتہ نظر میں جان ہے پاکستان اپنے محقق پر قائم ہے کشمیری نے اپنی اس انجمن کے لال و گور جانے قربان کی جان کی قربان نہیں دیئے مال کی دی اپنی اسم پر بھی دیئے تینوں شرائط پوری کی ہیں ایک جنوین ایک ایک لبریشن مومنٹ کی جاتے ہیں ان کو ڈرانے کیلئے کہتے ہیں یہاں پہ ایمیلیٹن چھپا ہوا ہے ہائیڈ اوٹ آئی ہے کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ اور لوگوں کے گھروں کو بارود سے اڑا دیا جاتا ہے اب لوگ کشمیریہ موت سے نہیں ڈرتا یہ جو پلٹ گن کا استعمال ہوا اس کے بعد اس نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا پہلے وقت آپ کو کبھی ازادی کا خواب کوئی پورا ہوتے ہوئے نظر آتا ہی ہے ہم تو ماجوس ہو گئے خواہش تو میری یہ ہے کہ میں میری والدہ سنگر کے رہنے والی ہیں میرا باپ پانچی کلاس سے دیکھے وہاں پڑھا وہاں ملازمت بھی کی قید بھی ہوئے یہ جو ایٹس میں پڑھتے تھے یہ جب یہ تیرہ جولائے کے بھی مواقع بن گئے وہ تھانا کوٹھی باگ ہے ہری سنگھائی سٹریٹ کے ساتھ ادھر وہ گرفتار رہے وہ ایس پی کا آئی سکول پر ایس پی کالن میرے باپ کے بھی رشتدار ہیں اس طرف ایل ایس پی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں میں وہ ساری جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے میرے باپ سے پتا چلی ماں سے پتا چلی میں پھر ازاد فضاوں میں جانا چاہتا ہوں میں محکوم کے طور پر نہیں جانا چاہتا کہ میں ادھر بھی نہ دیکھ پاؤں ادھر بھی نہ دیکھ پاؤں میں ان ازاد فضاوں میں جو کشمیر تھا کسی زمانے میں میں جمہو جانا چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کوئی بالکل یہ وہ ریسل جمہو کشمیر کے شہر ہیں بے شک مسلمان نہ ان سے ہمیں کوئی ہمارا گلہ جگڑا نہیں یہ جگمون نے پندتوں کو وہاں سے بگایا سرے لکر کہ برامن جو پندت تھے بکھو آپ سرے لکر چلے جائیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا مسلمان کو نہ گھار مسلم کو میں اتنا آپس میں لوگوں گھر آپ تھا اس کے اندر تو وہی ایک جذبات کو بارا گیا بدکل سے ہمارے وہ بھائی جو ہے ان میں آگے تو مجھے میرا چلیے میں نے نہ نہ دیکھی میرا بیٹا دیکھے اس نے نہ دیکھی اس کا بیٹا دیکھے گا لیکن ازادی کا سورج طلوع ہونا ہی ہونا کیا انڈیا بکھلات کا شکار تو نہیں ہوا کہ ٹرامپ نے کہا میں سالسی کروں اور کروں گا اور افغانستان کے ایشو پہ ہمارے لوگ شروع ہوئے جائے کیا وجہ کیا ہوئی جگدم کیوں بکھلات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار خان صاحب کشمیر کے مسئلے پر ہم ہندوستان کے حالیہ اقدامات کو دیکھ کر اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں میری نظر میں ستر سال سے ہندوستان کا جو رویہ کشمیر کے حوالے سے رہا ہے موجودہ اقدام بھی اسی کا تسلسل ہے ہندوستان کا موقف جو حد دھرمی پر مجتمل تھا اس کا تسلسل بھی اپنی جگہ پر برقرار رہا ہے بنیادی طور پر سلامتی کانسل کی جو سن انیس سو اٹھالیس اور انیچاس کی قراردادے ہیں پوری عالمی برادری خطہ کشمیر کو یا آل جمعہ کشمیر اسے متنازع علاقہ قرار دیتی ہے امریکہ ہو یا یورپ ہو یا بڑے ممالک ہوں وہ سب اس علاقے کو متنازع علاقہ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دی جس میں پینتیس اے کے تحت کشمیر اسمبلی کو یہ اختیار حاصل تھا یا وہاں جو حکومت بنتی ہے کہ وہ کشمیری کا تعریف کرے کشمیری کس کو کہا جاتا ہے اور اسی کا اختیار تھا اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو اب ہر وہ شخص جو یہاں آ کر آباد ہوگا اور اپنے آپ کو کہے گا میں کشمیری ہوں تو وہ کشمیری کہلائے گا کیونکہ کشمیر حکومت یا اسمبلی کا اختیار سلب ہو گیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت کشمیر کے قانونسازی اور تمام انتظامی فیصلے کشمیر اسمبلی کے ماتاحت ہوتی تھی اور اسی کے بنائی ہوئے حکومت کے ماتاحت ہوتی تھی اب یہ ہے کہ اس کو تمام ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے برابر نہ کھڑا کیا ہے جسے اب دلی جو ہے وہ عام آئین کے تحت کنٹرول کرے گا اور اس میں قانونسازی کرے گا جو وہاں دلی سے قانونسازی ہوگی یہاں پر بھی لاگو ہو سکے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں نیازی صاحب خود کو وہی مقبوضہ کشمیر کی عوام بھی آپ کو ایکسپٹ نہ کرے اتنے ظلم جو برداش ہو کر رہی ہے اور پاکستان پوچھینے رہا ہمیں اپنا کام کرنا ہے ہمیں اپنے ذمہ داری نبانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ حکومت ایک دلدل میں پنس گئی ہے اور حواس بخت ہو گئی ہیں اس میں شاید مقبوضہ کشمیر کی جو دعائیں ہیں وہاں بدعائیں میں ان کے لئے تبدیل ہوئی ہے اب خود ان کے مشیر کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں بدعائیں دیتے ہیں ہماری موت کے بدعائیں دیتے ہیں اس لئے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ارمانوں کا خون اس حکومت نے کر دیا ماضی میں بھی یہ حکومت کرتے رہے میں پھر کہوں گا کہ موجودہ حکومت کے خارج پالیسی پرانی حکومتوں کے خارج پالیسی کا ایک تسلسل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت نے اندوستان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کا جو اصل بات یہ ہے نا جی کشمیر کی ہمیں توقع کسی سے نہیں کرنی چاہیے نہ ٹرمپ سے کرنی چاہیے نہ کسی اور سے کرنی چاہیے جہاں تک میرا ذہن ہے وہ ہم نے ہمارا پارٹیشن پلان کشمیر کے بغیر کمپلیٹ پاکستان نہیں ہے جو میرا ذہن ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن جو یکسوی بار نظر آنی چاہیے نہ وہ نہیں آ رہی جو دنیا کو میسج جانا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہا دوسری بات میرا کوئسٹن آپ سے یہ ہے کہ ایک آپ گیارویں سپیکر تھے اور بڑی دیر رہے گیارویں سپیکر تھے نا پتہ نہیں جی میں زیادہ دیر نہیں رہا جی چودہ ماہ رہا تھا چودہ ماہ ہاں نہیں پروڈیکشن آرڈر کے مطالق تو آپ کو پتہ ہوگا نہیں اس وقت تو ایک دو دفعے سے آئے تھے وہ تو ہم نے کر دیئے تھے جی کر دیئے تھے تو ابھی کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ زیادتی کرتی ہے پروڈیکشن آرڈر نہیں ہے دیکھیں جی یہ سپیکر کا ہے سپیکر پہ میں رائے نہیں دینا چاہتا کیونکہ سپیکر انڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کانٹروورشل نہیں بنانا چاہتے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے ابھی اگر ٹرمپ اس طرح کے پتے کھیل رہا ہے تو ہمیں کیا توقع ٹرمپ پہ کرنی چاہیے یا کسی پہ میں نے تو گزارش کیا ہمیں صرف اپنے آپ پہ توقع کرنی چاہیے کسی اور پہ نہیں ہاں کوئی ایسی میرز لینے پڑھیں گے جو اوٹ آف دی وے بھی ہوں میرز لینے لینے پڑھیں گے دیکھیں آپ کا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب آپ مر رہے ہوں حرام کھانا بھی جائز ہے جب بنارکی کی طرف جا رہے ہوں جب آپ بالکل تباہ ہو رہے ہیں ملک تباہ ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں جو کہ ایمری بڈی سینگ اور انڈیا اپنی آخری جر انڈیا سے کبرائیں نہیں انڈیا تو اپنا آخری جلتے بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لاؤ ہے نرندر موڈی تو ہمارے لئے توفہ ہے کیونکہ وہ تو ٹو نیشن تھیری کو زندہ کر کے لارہ ہے اور وہاں نتھو رام گوڈ سے کو انہوں نے اپنا بنا دی ہے جو کاتل تھا گاندی جی کا اور گاندی صاحب کو اب بھی ویلن بنا دی ہے تو وہاں تو بہت کونٹیڈکشن اندر پیدا ہو گیا تو ہمارے لئے تو بہت اچھا معاملہ ہو رہا ہے وہاں مسلمان جو ہیں مجھ سٹے جیت رہے ہیں اب قائد آزم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج سچی بات پروگرام میں رحمان ملک صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے اور کافی صدارتی اوارڈ بھی لیے لیکن معاملات کو سمجھتے ہیں کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں انڈیا پاکستان جو آج کال ہمارے حالات سے ہم پریشان ہیں ہمارے لوگ پریشان ہیں ان پر ان کو کافی ابھور ہے تو آج ان کو ہم نے تکلیف دی کہ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کشمیر ایشو پر معاملات کو دیکھیں گے تو انہوں نے مربانی فرمائی ہم ان کے تھینکفل ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اپنا قیمتی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید کرنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا سلام علیکم سر خرید ہے ملک صاحب جس طرح پہلے کافی پرانی آپ سے دوستی ہے اور کافی چیزوں پر آپ کو ادراک ہے اور کافی چیزیں دہمیں درمیں سخنیں جب بھی کچھ چیز واقعہ ہوتی ہے تو آپ کا معاملات پہ آپ کو عبور ہوتا ہے کہ یہ اس کے ویجن ہے اور ویجن میرا خیال ہے جو میری ایزی طالب علم جو سوچ ہے ویجن تجربات سے بھی بڑھتا ہے اور معلومات سے بھی اور تعلقات سے بھی اور ملکاتوں سے بھی تو وہ آپ کا کیونکہ ایک براٹ ویجن ہوتے ہوئے ایک سسٹم کو ملک کو ایک محبے وطن ہوتے ہوئے اور ایک کو اچھا رائٹر ہوتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر ایشو پہ کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہے بہت معاملہ کیونکہ جس سست روی کا شکار ہیں ہم اس طرح کوشش تو ہو رہی ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جو کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیائی صاحب آپ کی وساعت سے میں پوری قوم کو جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں نیائی صاحب اپنے جو پرییامبل دیا وہ ایک بڑا ایک دانشور کی حصیت سے کہ مشایدہ علم تجربہ اور انٹریکشن یہ بیسک وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ کیا سوچتا ہے اور کیا سوچ کے کسی چیز کو انلائز کرتا ہے اور اس انیلیسز کو ویژن میں کیسے کنورٹ کرتا ہے اور اس ویژن کے تھرو وہ فیوچر میں کیا دیکھتا ہے that is called leadership اور جتنے بڑے لیژرز ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کی ویژن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کو یا given situation میں جو حالات ہیں اس میں سے قوم کو ان challenge سے کیسے نکالنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ہمارے ملک میں بہت سے دانشور ہیں اور آپ جیسے بہت ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور خاص طور میں پریامبل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی جو کافشیں ذاتی طور پر کشمیر کے لیے ہیں میں ان کو appreciate کرتا ہوں میں آپ کی ٹی وی چینل دیکھتا ہوں اس میں میں نے کوئی بھی دن خالی نہیں دیکھا جس میں یا آپ یا آپ کی چینل کشمیر کے مسئلے کو اجاگر نہ کر رہی ہو تو میں دوسری چینل سے بھی request کروں گا کہ اس کی تقلید کریں کیونکہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ اتنا گمگیر ہو چکا ہے اور آئی دیکھیں ایک سو کترمہ دین ہے اور کشمیری پسرے ہیں ایک آر ڈیل ہے اپریشن ہے اور جس انداز سے جنوسائٹ اور crime against humanity کی ہے انڈیا نے اور خاص طور پر پرائمیسٹر مودی نے اس کو جا کر کرنا بہت ضروری ہے مودی کے بارے میں آپ نے پہلے لکھا تھا لوگ نہیں مانتے تھے لیکن اب مان گئے ہیں جی نیائی صاحب بلکہ ٹھیک ہے جب بھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور وہ گئی سی کرنٹ لکھی جائے تو اس کی opposition آتی ہے تو جب میں نے یہ لکھا تھا تو بہت سے ہمارے ملک کے سرکردہ شخصیات اور وہ لوگ جو matter کرتے ہیں اس میں انہیں کہ ملک صاحب آپ کی یہ ہم اس idea سے agree نہیں کرتے کہ جب مودی آئے گا نا in fact ان کے خیال کے مطابق برڈر بھی ٹھیک ہو جانا تھا اور two third majority لے کے اس نے آنا تو کشمیر کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور میں نے وکلی اس وقت کہا تھا ایسا نہیں ہوگا یہ بالکل ریورس ہوگا وہ آتا ہی کشمیر پہ بھی اچھا خاصا دعویٰ بولے گا وہ cleansing کرے گا وہ demographic change لانے کی کوشش کرے گا میں نے یہاں تھا کہ وہ agreement جو RSS کے اور مودی کے درمیان ہوا تھا جس میں بابری مسجد کو حوالے کرنا تھا ہندووں کے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ کچھ laws لائے جائیں گے جس میں جو RSS کی domination نرز رائے گی یعنی ہندوزم اور ہندوزم بھی وہ جو برہان ہوتے ہیں برہان جو کہ ایک خاص ذات پاپ تجکین رکھتے ہیں اس کو زیادہ اچھالا جائے گا اور اس کو زیادہ آگے لے کے جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ second time elect ہو کے آیا اس نے سب سے پہلے جس جس کنالوجیکل آرڈر میں آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا RSS کے ساتھ تھا اسی کے ساتھ چلا اب سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے مٹچی بات کی کہ اس کو سو سرفتاری کیوں ہوئے ہم پاکستانی ہیں حکومت بھی ہماری ہے اپوزیشن بھی ہماری ہے فوج بھی ہماری ہے آپ بھی ہمارے ہیں پورا میڈیا بھی ہمارا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بیسیت کام ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں اور ان فیلئر کو دیکھا جائے جو فیلئر پاسٹ میں ہوئے اور کشمیریوں کو جس طرح ہماری مدد چاہیے تھی شاید وہ ہم اس نے نہیں دے سکے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں نیازی صاحب ہم انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی میں دوبارہ کہوں گا ہم انڈیا کی پیچ پہ کھیلتے رہے ہم کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے ہم کیوں ایک دس منٹ کے لیے اپنے آپ کو خودگارد سمجھ گئے ہم اپنے لیے کیوں نہیں سوچ گئے کہ کشمیریوں کے مسئلے پر اکتفاہ نہیں ہونا یہ آپ کے آپ لکھ چکے ہیں میں بھی لکھ چکا ہوں پانی کے مسئلے پہ اس پر بھی انہوں نے آنا ہے اور ہم اس کو دردی کر کے ہی ہم اس پر پراپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں فیفت وارفیر جنریشن گیا ہے جو ہے اس میں آرڈی وہ شروع ہو چکی ہے ہمارے خلاف وہ تو شروع ہے دیکھیں وہ وٹر کی وار اس نے بند کیا آئیسولیشن کی اس نے انڈیا نے ہماری ورلڈ سے وہ آپ کے سامنے ہے مسلمان ملکوں کو ہم سے دور کیا ہماری ایکانومی کوئی خاتمے کے لیے اس کی کمزور کرنے کے لیے میرکہ کے ساتھ مل کر فیٹ ہیف لے کے آئے تو بیسیکلی وہ سارے فیکٹر جو کسی ملک کو پروسپیرس کرتے ہیں اس کو سب کو ہٹ کیا انڈیا نے ٹیررزم لے کے آئے بلوچستان میں جو انسرجنسی کی کوشش کی انہوں نے اور جس انداز سے پورے ملک میں ایون یادو جو پکڑا گیا تھا اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں تو بیسیکلی یہ سارا کچھ جو انڈیا کر رہا تھا اس کا ایک مقصد تھا کہ کسی صورت سے کشمیر کے مسئلے پہ جو انٹرنیشنل توجہ اس کو ہٹایا جائے تو میں سمیتا ہوں کافی حد تک وہ کامیاب ہوا اس میں کیونکہ ہم اس نے وہ ہماری لیڈر شیپ نے یہی نہیں دیکھا اور جس پچ پہ ہمیں انڈیا کھلاتا رہا اور ایم ساری ٹو سی کہ سکسیسیف ٹائمز میں جو ہماری بیکٹور سو کالڈ بیکٹور چینلز شروع ہی اور جس طرح انہوں نے کام کیا میں نہیں سمجھتا ہوں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا انٹریس سامنے رکھا گیا اور میرا کسی کے مطلق کسی قسم کراہ پریجودس نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو جن کو اس بیکٹور چینل میں لگایا گیا وہ وہیں کے بشندہ تھے کبھی اور میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جب تک ہم پرائیم سٹر موڈی کو ڈرائگ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کرواتے وہی سلوک نہیں کرواتے جو گیمبیا کے جسٹس منسٹر نے اس کو آئی سی جے سے جو پرسوں جیجمنٹ آئی ہے اور وہ ساری جنوسائیڈ پہ ہے وہ کرائم اگینسٹ ہمینٹی ہے اور وہاں کے واقعات جو مین امیر میں ہوئے یعنی کہ وہاں کے رنگین مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ایکزیکٹری وہی رپیٹو ہو رہے ہیں کیشمیر پہ تو میں اپنی گورنمنٹ سے سر تین لیٹر لکھے پہلے پرائیم سٹر کو بھی لکھا اور فورم سٹر کو بھی لکھا میری جتنی اوفیشل انٹریکشنز ہوئی ہیں خاص طور پر فورم مینسٹری کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں سیکٹریز لے کر منسٹر صاحب تھے تو سر میں انہوں نے سے یہی زور دیا کہ دیکھیں ابھی گیمبیا چلا گیا آپ اس کے پارٹی بن دیں یا اسے سملر انہی گراؤنڈز پہ آپ ایک پیٹیشن بنا دیں میں نے پیٹیشن بھی بنا کے دی اور میری پیٹیشن بنی ہوئے گیمبیا سے پہلے گی اور گیمبیا والوں سے جو میری بات تھی یہ وہی لیگل جو میں نے نکالے ہوئے تھے ایک آئی سی جے اور آئی سی سی لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہے ایک نہیں ہے یہ پورم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس لیتا ہے انٹرنیشنل کریمینل کوٹ is separate انٹرنیشنل کریمینل کوٹ goes for the war criminals آئی سی جے can take war criminals as well as injustice done to any community to any nation تو اب وہ جب لے کے گئے تو ان کے پاس وہ سارے کے سارے رپورٹ سی وہاں جو جسٹس ہا جسٹس منسٹر he went to Bangladesh from there he went and met the families یہ ان کی ویڈیو سی ان کی statement سی اور وہ میڈیا میں available record اور statement آف دی انٹرنیشنل لیڈرز کو لے کے بگیا ہے ہمارے پاس تو سر ہیمر رائٹس کی 2017 کی اور 18 کی رپورٹس ہیں انٹرنیشنل ہیمر رائٹس کی کہ یہاں پہ نہ بلکہ پیلنٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ ریپنگ ہوئی ہے یہاں پہ نیرلی نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ بندے ہی شہید کر دیا گئے ہیں تو جب یہ سارا مٹیریل آپ کے پاس ہے اور ایک اتھنٹک رپورٹ تو why have we not chosen so far to go to آئی سی جے ہمیں ایک آنمی کی مذہبت کرو روٹی نہیں ہوگی تو پھر ہی کچھ نہیں ہوگی میں اسی پیار ہوں سارا اس میں تین فیکٹر ہے پہلا فیکٹر ہے ڈیپلومیٹک دوسرا ہے لیگل ڈیپلومیٹک حکومت نے کرنا ہے اور اس نے ایک راستہ چوز کرنا ہے کہ وہ ڈیپلومیٹسی کس قسم کی جائے جس میں ہم انڈیا کو آئیسولیٹ کریں دنیا سے اور دنیا کو باور کرائیں کون کر رہے ہیں جب میں لفظ کون استعمال کرتا ہوں تو پھر جب تک اس کون کو اس آثورٹی کو آپ ہٹ نہیں کریں گے دنیا میں جب تک اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور allow me to say a word کہ جب تک اس کو نکیل نہیں اب ڈالیں گے آپ حالات کو قابو نہیں کر سکتے اس وقت مودی کو نکیل ڈالنے کی جو ہوت ہے ہاں ویسے عمران خان نے جو سب سے زیادہ میں خوش ہوں اس کی سپیچ پہ جو ابھی اس نے وہاں امریکہ میں جا کے بات کی جو کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے میرا خیال ہے یہ بڑی خوشہین بات تھی اور اس بات کے کرنے کی ضرورت تھی تاکہ امریکہ کوئی پتہ ہو کہ جتنی شادتیں جتنے ہم نے نقصان اس میں دہشت گردی کی خلاف جنگ میں اٹھا ہے اور کسی کنٹری نے میرا خیال نہیں اٹھا دیکھیں ناربل کورس آف ایکشن میں ایک پرائم ایسٹری کی یہی سپیچ بنتی تھی انہوں نے ٹھیک سپیچ کی اور اجاگر کیا کہ وی وانٹ ٹو رمین نیوٹرل لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو نیاج صاحب دیکھیں کہ کیا یہ دنیا وہ رہ گی ہے کہ آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں آپ امریکہ تو ہو نہیں آپ ایک ورلڈ پارشیہ تو ہو نہیں ہو آپ چائنہ نہیں ہو آپ پاکستان ہیں جس کے بہت سے مسائل ہیں ہماری ڈیپنڈنس اتنی ہے کہ ہم نیوٹرل رہنے سے کیوں ڈیپنڈنس ہے میں آ رہا ہوں اسی پیار ہوں آپ کی بات پیار ہوں کیوں ڈیپنڈنس ہے ہم کیوں بنے ہوئے ہیں ہم اپنی ایکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں ہمارے کوئی جو جو گولڈ مائنز ہیں دیکھیں نا ایکانومی مضبوط ہو گیا پھڑے ہو جائیں نیوٹرل رہیں گے اور جب ایک سمیٹ کانفرنس ہوتی ہے ملیشیا میں تو یہ عمران خان کب چارے کا قصور نہیں ہے یہ حالات و واقعہ کا قصور ہے آپ کو ایک میڈل اسٹ کا ملک کہتا ہے کہ آپ نہیں جاتے ہماری سکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے لا تو واقعہ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کی تھی میرا مطلب یہ کہنے ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا اگر ہم یہ کر سکیں کہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں جو اولی بات ہے اور اس پلیٹ فارم میں یہ تیہ کر لیں کہ کسی ملک کے خلاف کہیں بھی اگریشن ہوتا ہے تو سٹین ایسٹین ویڈ فل پہ ویڈ ویڈ به اور صرف ویڈیٹرمینیشن کہ مسلمان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو میں ہرگیز نہیں کہتا کہ لڑائی کریں لیکن پوری دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ یونیٹی کے ساتھ ہوئی ہیں کہ جب تک آپ اپنی ایکونمی کو بہتر نہیں کریں گے اپنے حالات کو اپنی رسورس کو استعمال کرتے سامنے نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ نہیں میں اسی میں آنے لگا ہوں نواز لیگ تھی پیپل پارٹی تھی یہ موجودہ گورمنٹ ہے باتیں یہ بھی کرتے ہیں عمل کوئی چاہتے ہیں سر میں آ رہا ہوں اسی میں اب آ رہا ہوں اسی میں میں آپ کو عرض کروں گا اب question rises کہ بات کرنی بڑی سان ہوتی ہے لیکن question یہ ہے کہ ہمارے پاس طریقہ کیا آگے ایک way forward کیا ہے میں آپ کو آج way forward بتاتا ہوں جو میں نے سوچا سب سے پہلے ہم ایک agriculture country ہیں agarian based country ہیں ہماری جو agriculture produce ہیں اس کی توجہ نہیں چاہیے مارے ملک کا ایک اینچ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے کاشتی کے بغیر اب دیکھیں اگر آپ کی بارش ہوتی ہے بارش کا میں خود ممبر رہا ہوں water board کا اس لیے میں authority کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 60% آپ کا پانی جو ہوتا ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے میٹھا پانی water board کے بھی ممبر ہیں chairman cda committee کے بھی interior committee کے ہیں cda uc کے انڈر آتا ہے اور ساری parliament وہ پانی گھنڈا پیتی ہے ہم اسی میں آ رہا ہوں وہ وہ پہلے میں درہا یہ کشمیر پر بات کر لوں تو یہ میں نے سوو موٹر لیا کلی اچھا لیا ہے سوو موٹر جو میں لیا میں بھی بتاتا ہوں اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں آپ کو یہ ایک مسئلہ نہیں میں صبح جب اٹھتا ہوں خبار پڑھتا ہوں لکھتا ہے کہ ساری خبار پر سوو موٹر لوں لیکن لے نہیں سکتا رسورسز اس وقت یا منرل لوچستان میں ہیں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں اگر وہ شروع ہو جائیں یقین کریں ہماری پوزیشن دنیا کا نمبر ون ہوگی آپ کیا ہے کرومیوں وہاں پہ ہیں کاپر وہاں ہے گولڈ وہاں ہے اچھا ایک اور شیل گیس بھی ہے میں نے کل انرجی منسٹر سے بات کی میں نے کہا عجیب صاحب آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں تو یہ گو فور شیل گیس گو فور منرلز اچھا اچھا عمر عجیب وہ منسٹری آپ کے پاس ہے اس میں نہیں جی نہیں نہیں کمیٹی نہیں میں وہ تقریر کے بعد اپنی ہاؤس میں کل ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اس کے اداروں کا جو بیڑا گھرک ہے سوئی گیس صدران سوئی گیس نادران ایک ان کے پاس لیبارٹری ہے کسی کے ذمہ دس کروڑ لگا دیتے ہیں کسی کے ذمہ پانچ کروڑ لگا دیتے ہیں مجھے علی جھانگیر ملے دبائی میں اس دن وہ کہتے ہیں نای صاحب جس کو کہو وہ ایف بی آر اور سوئی گیس سے بھاگا پھر آئے لیبارٹری ہے کہ آج دا کسی نے نہیں پوچھا کہ کوئی وکیل ہی وہی ہیں ججوی وہی ہیں میٹر کو خراب بھی وہی کرتے ہیں جریمانہ بھی وہی لگا دیتے ہیں تو وہ پہلے بیس ٹھیک کرے تو آگے چلے کیونکہ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا کشمیر کا میں اس کو وائنڈ اپ کر کے بتا دوں میرے حساب سے کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ڈپلیمیسی میں موو کرنا چاہیے لیگل ایکشن کی بات کی تھی ہمیں فوراں موو کرنا چاہیے ٹو آئی سی سی اینڈ آئی سی جے ویڈ آل دا مٹیریر ویلیبل آج میں نے دوبارہ ایک لیٹر لکھا ہے فوراں منسٹر کو جس پہ میں نے اس کی پوری تفصیل اور پیٹیشن کے پوائنٹ بنا کے دیئے ہیں اور ان کو الیبریٹ کیا ہے جو پہلے لیٹر لکھے ہیں وہ لیٹر آپ کو جانے سے پہلے میں حوالے کر دوں گا وہ بھی آپ کو وامت کا دکھا دیجئے اور یکین کریں دیکھیں حکومت بہت کچھ کر رہی ہے کرنا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی دانش کے مطابق کہ جتنا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہمیں اس میں بہتری لانے کے لیے اور انپورٹ دینا پڑے گا آپ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا میں کہہ رہا ہوں جی کہ دوائی دیکھیں پانی دیکھیں پڑھائی دیکھیں ہر قسم کی چیز اور فتح افسوس کی بات کیا ہے کہ جن ملکوں سے ہمیں توقع تھی وہ سامنے نہیں آئے دو ملک سامنے آئے ٹرکی اور ایران چینہ چینہ نے بھی اچھا چار ملک مطلب مسلمان ملکوں کی بات کرو مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس تین ہی آئے سامنے چینہ تمہارے ساتھ میشہ ہی کھڑا ہوتا ہے وہ کاروباری مسئلت ہیں ہمیں پڑے ہوئے ہیں جو بھی ہے اگر ہم آج کہیں کہ چلو مسلمان پس رہے ہیں اور ان کا ساتھ نہ دیں تو کال کشمیری کے جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے گیمبیا ایک چھوٹا سا ملک ہے چھوٹا سا اور یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اور وہ جو مینمار کے مسلمان تھے ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم جو کشمیر ہم سے چیلیس کلومیٹر ہے یہاں سے ہم اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جو گیمبیا نے کیا ہے اس لیے میں آج اور دے رہا ہوں کہ حکومت پاکستان وہی ریپلیکیٹ کرے جو گیمبیا نے ہم بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں اور دیکھیں حد ہوتی ہے کہ ان کا ایک میجر جنرل جو کن کی پارٹی میں ہے ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہتا ہے جی کشمیری فیمیل کی جو عزت لوٹنا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے وہ میجر جنرل وہی ہوں کس قسم کی ہمینٹی ہے تم میں اور اگر تم یہ ثابت کرتا ہے مینڈ سیٹ آف انڈین لیڈرشپ کہ ان کا ذین کہاں تک مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے میں سامیت ہمیں یو این او میں بھی جانا چاہیی کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر انٹینشن بھی ہے کسی ملک میں کسی ایتھنک کمیونٹی کو ختم کرنے کے لیے کسی مذہب کو خراب کرنے کے لیے تو انٹر فیتھ ہارمنی کا چیپٹر ہے یو این او میں اس کی یہ وائلیشن ہے تو میں یہ ساری کچھ کر کے پہلے کتنی قرار داد ہیں پلیوی سائٹ کے لیے ایک ریزولوشن ہے جس میں کشمیوری کی وائس کو سننا تھا اور سیلف ڈیٹرمنیشن کا یہ لیے ڈیٹ فکس کرنی تھی ہمیں سب سے پہلے یو این او میں جانا چاہیی یہ آپ کا ریزولوشن ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے ابھی تک پلیوی سائٹ کیوں نہیں ہوئی کیوں ڈیٹ نہیں ہوئی اور یہ کام یو این او کے سیکٹیریٹ کا تھا کہ وہ ایک کمیشنر اپوائنٹ کرتے جو آ کے بیٹھتا کشمیر میں دونوں سائٹ کے درمیان کسی جگہ پہ بنا کے ڈیٹ ناؤس کرتا اس کا طریقہ کارتا ہے کرتا اور پلیوی سائٹ کر کے فارغ ہو جاتا دیکن اس پہ سیکٹیریٹ نے کام نہیں کیا اور اس پہ کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پریشر کی ضرورت ہے آپ پریشر دیتے رہیں اور یہی میں نے اپنے لیکٹر میں لکھا ہے اس وقت جو آج لکھا ہے میں نے کہ آپ لیوی سائٹ کی ڈیٹ لیں اور انویسٹیگیشن کرائیں تھرہو کمیشن کہ یہ ابھی تک جو ایک یو اینو کا ایک ریزولوشن تھا وہ پاس ہوا اس کی ایمپلیمنٹیشن میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کا حساب لینا چاہیے let's say دو منٹ کے لیے مودی ادوار کریمینل you can expect anything from him let's say کہ وہ اگر سوچتا بھی ہے تو اس نے جتنے ایکشن کشمیر میں لیے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو دب جائیں گے پھر پھر دنیا کہے گی بھی کیا ہوا ہے تو وہ پہلے وہاں ساٹھ اٹھ کرنا چاہتا ہے میں جاتاں وہ اسی کو ساٹھ اٹھ کرنا چاہتا ہے جانگ وہ کبھی نہیں کرے گا جانگ وہ شروع کرتا ہے تو جمہ کشمیر اسے نکل جائے یاد ہے سر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں میں نے ایٹ ریزنز لکھی تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ایران پہ حملہ نہیں کرے گا تو میرے ایک دوستے میں جو فون کیا رات کو کوبارہ بجے کہ ملک صاحب آپ کی پیڈکشن غلط ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناؤنس کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ایران پہ اس نے آرڈر کر دیا ہے اس کا اٹیک کا میں نے کہا اور دو چار گھنٹے دیکھو پھر بات کرنا تین گھنٹ ایک بات سوڑے درو کر لی یاد ہوگا آپ کا ابھی بھی یہ جو حملہ ہوا ہے اگر اس کو آج eliminate کر دے یا اس کو subduke کر دے جس انداز سے دوسرے دوست چاہتے ہیں تو سر پھر وہ اس کا وہ hold جس کو سامنے رکھتے ہوئے میڈلیسٹ میں آئے وہ ختم ہو جائے گا لہذا وہ کبھی ایران کو تباہ نہیں کرے گا ہاں سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ ریفلیکشن ہوتی رہیں گی تھوڑے بہت ٹک ٹک چلے گی آؤٹسائیڈ ہو سکتا ہے diplomatic war بھی ہو ایک آپ کی national security اور ایک آپ کی جو main چیز ہے وہ foreign policy جو آپ کی ہے اور economy تین پہ آپ parameter تیہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب سر آپ ساری پارٹیوں کے مجود میں خواہ وہ non elected ہیں یا elected ہیں elected ساتھ ہوتا تو وہ بھی سامنے رکھ لیں جب آپ ایک ایک صحیح قسم کی ایک policy لے آئیں گے یا تینوں چیزوں پہ تو پھر یوٹرن کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا اب جب political چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو decision کرنی پڑتی ہے وہ decision تو اپنے حالات کو دیکھ کرنی ہوتی ہے نا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مجبوریوں سے بچنے کے لیے آنے والے وقت پہ بھی جو حکومت تیاری ان کے لیے بھی ایک میری رائے ان کے لیے ہوگی کہ آپ مل جل کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے ان تین ہمارے جو major factors ہیں ہماری country کے لیے ان پہ کیا کر سکتے ہیں آپ کو یاد آگا جب ہم نے مالکانٹس واد میں ایک ہی تھی میں اور زرداری صاحب کسیقت تھے جیپین میں تھے تو میں زرداری صاحب سے کہا کہ ہم نے بالکل شروع کرنے کا رعدہ کی ہے لیکن سب کو بلا لیں میران خان صاحب بھی اس پہ آئے تھے اور جو agreement ہوا تھا اس پہ attack کا terrorist پہ اس میں یہ سگنیٹری ہیں بائی دیوے اور کافی میند کرنی پڑی تھی ان کو منانے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بات کسی party کی نہیں ہے بات کسی نیوجل فرد کی نہیں ہے بات پاکستان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ایک major factor جو پاکستان کی حفاظت میں ایک قلیدی کردار عطا کر رہا ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے اور اگر میں دیکھوں تو جب سے جنرل باجو آئے ہیں دیکھیں ٹیررزم ختم ہوئی ہے پالسی میں چینج آئی نا سر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ حالات جو بلوچستان کے وہ نہیں رہے ہیں تو credit goes to the army and of course the army chief اس لیے جو continuity کی بات ہوئی تھی لوگوں نے اسی بیسس بھی کی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذین میں رکھ لیں ہاتھ آگے بڑھنا ہے نہ کہ بلکہ کسی چیز کو انٹی کر کے بڑھنا ہے دنیا پوری میں آپ دیکھ لیں امریکہ میں کیا ہے ابھی سی آئی یہ کیا ہے ان کی جو ہوملینٹ سکیورٹی کیا ہے ان کے جو انٹرنل جو انٹرفیرنس سمجھ لیں یا ان کا انپورٹ انٹرفیرنس نہیں جا جاتا وہ انپورٹ لے کے آگے چلتے ہیں میرے دنیا کو کوئی ملک بنا دیں جس میں دیفنس آگے نہ ہو آنے والے وقت میں جو فورن پولیسی سے ڈیفنس پولیسی جو ہے وہ اوورٹیک کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو جب ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ریبی آیا تھا اس کے ساتھ ایک بھی فارن آفس کا بندہ نہیں تھا اس سارے ڈیفنس سیکٹری تھا ڈیفنس کی پوری ٹیم تھی وہ ساری ڈیپلومیسی ڈیفنس کے ساتھ کر کے تو پھر گئے تھے تو مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت میں میں جیسے کہتا ہوں آپ کو کہ ڈر خواہ فیر ٹکنالوجی آئے گی وہ آئی ہے جیسے کبھی بیری کذاک آتے تھے پہلے ملکوں پہ کب ذکر آنے کے لیے اڈوانس میں آج آپ کے فضائی کذاک ہے جیسے میں ڈرون کہتا ہوں اور ڈرون کی نویت اب بزر چکی ہے وہ چھوٹا ڈرون نہیں ہے اب بڑے ڈرون بھی آگئے ہیں ڈرون میں آپ کے انٹیریر منسٹر بھی رہے ایف آئی کے ڈی جی بھی رہے بہت بہت اہم سیٹس بھی رہے ہو لیکن پرابلم یہ ہے جو پانی کا میں نے پی پہلے ہی کا بریک سے پہلے ہی اور جو اداروں کے مسائل ہیں اس کو آپ کیسے دیتے ہیں میں سب سے تو کانوں میں کی مضبوطی کے طرف آپ دب چل سکتے ہیں بلکل کہ ہمارے جی سیول ادارے ہیں ان میں کوئی ٹرانسپیرنسی اب دیکھو نا ٹرانسپیرنسی رپورٹ پہ بھی آنا چاہیے کہ وہ کیا ہے میں بھی آتا ہوں اگر وہ جہلی ہے ساری میں بات کرتا ہوں آپ نے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ نے ایک نکتہ اٹھایا پانی کا میں پانی کے ساتھ ساتھ ملاوٹ کی طرف پی آ جاؤں گا کہ پانی میں تو نیچرل ملاوٹ آ جاتی ہے یا روکی نہیں جاتی ہم نے ایک بل پاس کیا ہماری کمیٹی میں فوڈ سیکیورٹی کے نام سے اس فوڈ سیکیورٹی میں نے کیوں یہ بل کر کے پاس کیا اور اس میں سزائیں بڑھائیں گدے گا گوشت کتے گا گوشت I'm sorry to say نمک میں وہ اپنا بری ہوئی گراش کا بورا برا مرچوں مرچوں میں میں وہی کہنا ہوں اس ساری چیزیں تو ہم نے اس بل کو پاس کیا کیونکہ میں نے خود پکڑوائی یہاں پہ مردہ مرگیاں میں پبلے کو بہت سی چیزیں نہیں بنانا چاہتا پھر دلو اکتا جاتا کھانا کھاتے ہوئے شاید یہ وہ چیز تو نہیں ہے لیکن قانون سخت بنا دیا کل اور اس قانون میں دس لاکھ رپیہ آفائیں اگر ملاوٹ ہو اور تین سال سزا اور اس میں آر کا لفظ میں نے اڑا دیا تھا مجھے کہا دوسرے میں برنے میں نے کہا آر رکھو گے تو you will leave it to the judge کوئی چار لاکھ یا دو لاکھ رپیہ جانا کے چھوڑ دے گا تو دونوں ہونے چاہیے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قانون پاس کیا ہم نے اس پہ ایکشن بھی ہوگا اب آگے پانی کی طرف میرے پاس ایک سورس رپورٹ آئی مجھے سے کسی نے ایک پیپر بھیجا انہوں نے کہا یہ آپ کے پانی میں یہی اس کا سیچویشن ہے کہ یہ پلیوٹڈ ہے تو اس پہ جو آپ کی فیڈرل لیبورٹری ہے جو پانی کو ٹیسٹ کرتی ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا انجنیرنگ ڈیپارٹمنٹ سی ڈی اے کو کہ آپ کے پانی کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو اس میں سے جو لوجس کو جو پاکستان جو پارلیمنٹ ہے پاکستان سیکٹیریڈ کے طرف جتنا پانی جا رہا ہے وہ سارا پولیوٹڈ ہے انسیف فر ہیمن کنزمشن تو میں نے اس کو انلاج کر دیا میں نے کہا یہ اگر ادھر جا رہا تو سارا ادھر ہی جا رہا نہیں کوئی بائی فرکیشن دنی ہوتی پانی میں تو اس پہ میں نے پھر کل ہی شام کوئی انسٹرکشن دیس وہ موٹو لیا اور میں نے ہر سیکٹر کے پانی کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کر کے اس کی رپورٹ دینے کو مجھے کہا ہے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ یہ پانی کی جو مین سورس ہے وہ تو پانی دنیا میں چشمے کا بھی آ رہا ہو تو اس کو بھی فلٹر کیا جاتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے یہ پانی ٹریٹ ہو کے پاکستان یعنی اسلامباد میں سپلائی ہو رہا ہے وہاں کوئی بدنمانی ہے یا انکاپیڈنسی ہے اور دوسری چیز ہے کہ یہ سیوریج لینڈ جو آپ کی ہے وہ پانی اس کے ساتھ جو پانی ہے مکس ہوگی ہوئی ہے میں وہی ازکار رہا ہوں اب اس چیز کو میں ٹیک اپ کر رہا ہوں بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ میں کچھ جنرلسٹ کو بھی اس میں بلاوں گا اور اگر آپ تو سینئر جنرلسٹ میں سے ہیں اور پائنیر ہیں ایک آتھر ایک رائٹر کے لحاظ سے اور آپ کی جو پریزنس ہے with your experience بہت اچھی ہوگی تو یہ پانی کے معاملے کو میں بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر رہا ہوں اور انشاللہ آپ سیرے کہ اس کا ریزلٹ آئے گا اور انشور کروں گا کہ ہمارے اسلامباد کے جو باسی ہیں صرف زوری نہیں کہ ہمارے لوجز کا اور پارلیمنٹ کا پانی جو ہم پیتے ہیں وہ بہتر ہو بلکہ پورے علاقے کا انشاللہ بہتر ہوگا دور سا سوال آپ نے کیا ہے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا سر انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی ایک پاکستان میں ریت بن گئی ہے کہ جو رپورٹ آتی ہے اس کو ہم ایز ایز لیتے ہیں وہ ہماری قومت کے خلاف بھی آئیں وہ نواز کے خلاف بھی آئیں اور اب عمران ہاں کی گورنمنٹ کے خلاف بھی آگئیں ٹھیک ہے میں نے جب یہ رپورٹ دیکھی اس کے فیچرز تو میں نے سارے اس پر سوہ موٹو لیا اور سوہ موٹو لے کے میں نے اس پر کوئی فیفٹین قیسچن کر لیا پرسو لیا اسی دن ہی لے لیا تھا میں نے اس میں نے پہلا سوال ان سے یہ پوچھا کہ مجھے اس کا بتائیں کہ یہ کیا سیمپل سروے سٹیٹس سروے یا ہول پاپولیشن کا سروے کر کے دپارٹمنٹس کا یا پوری پرنچل گورنمنٹ کا آپ نے کیا نمبر ٹو آپ کی انڈیکسیشن جو ہوتی ہے وہ انڈیکس کا بیسز کیا ہے تھرڈ وہ کاؤن کاؤن سی دپارٹمنٹس ہیں جو آپ نے ایڈنٹی فائی کی ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہے تاکہ اگر ہے تو کسی کو انکارنی ایکشن ہونا چاہیے تو میں نے اس کو ان ٹرمز آف ریفارمز اور ان ٹرمز آف کریڈی بیلیٹی آف دی ہول سیچویشن کہ اس میں ہم کیسے اس میں بہتری لہا سکتے ہیں یا ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس رپورٹ میں کتنی کریڈنس ہے کیونکہ یہ رپورٹ ایکسیپٹ ہوئی ہے ہم نے بھی ایکسیپٹ کی اور بائی ورچو آپ عمران خان صاحب بھی پہلی رپورٹوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے آپ اس کو اگر نگیٹ کرتے ہیں تو لوگ تانے مارتے ہیں ٹھیک ہے ایک مجھے اور مسئلہ دیکھ رہا ہوں میں جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ میں پچھلے تمہوں سے سندھ کا مڑکا اور آئی جی کا جگڑا دیکھ رہا ہوں اچھا خاصا یہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں میں یہ یاد آگیا ہے سارا کہ کیوں وہاں ادھر آئی جی رودانہ چینج ہو جاتے ہیں پنجاب میں پانچ آئی جی چینج ہو گئے میں اسی بات پر پیارز کر رہا ہوں مجھے وہ سارا واقعہ یاد آگیا جہاں میں ایف آئی اے میں تھا اور اسکر صاحب جو میرے ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے ہیں وہ آئی جی تھے اور میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے ایک قسم کی بغاوت کر دی فیڈریشن کے خلاف انہوں نے کہا میں ٹی وی بھی اپنا بناؤں گا میں سارا اپنا کچھ کروں گا اور ایک جگڑا چال پڑا اور بہت سے پالیٹیشنز میں رگڑے بھی گئے اچھے خاصے ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا آلٹی میٹلی کیا ہوا کہ حالات و واقعات خراب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد حکومت چلی گئی اور وہ جماعت اسلامی نے ایک یاد ہوگا ایک ایک جنوس بھی نکالا تھا کچھ بندے بھی اس میں مارے گئے تو یہ چیز جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ حالات کو خراب کرتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹین ہمینمنٹ میں آپ نے جو ڈیولوشن کے بعد آپ نے پاور چیف منسٹر کو دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس نے اپنا سسٹم چلانا ہے تو چیف منسٹر کے پاس ہی پریراغٹیو ہونا چاہیے کہ اس کا آئی جی کیا ہے کیونکہ کانٹیبل تو وہ ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سکسیسیولی دیکھ رہا ہوں میں پنجاب میں بھی ایون بلوچستان میں بھی کی پی کے میں بھی کہ تو جب آپ اپنے چیف اگزیکٹیو کو انڈرمائن کریں گے یہ ایسی سیچویشن ہے کہ ابھی امران خان صاحب یہاں پہ ہیں وہ اپنی مرضی کا ڈی جی ایف ای نہیں لگا سکتے یا اپنی مرضی کا آئی جی اسلامباد نہیں لگا سکتے وہ اپنی مرضی کا سیکرٹین ٹھیرن نہیں لگا سکتے تو وہ کیسے قوم کو ڈیلیور کریں گے تو لہٰذا یہی چیز آپ ریپلیکیٹ کریں سارے صوبوں میں اور جتنے بھی ہیں صوبوں کے چیف منسٹر ان کو پار دیں میرا ہرکس کسی کسی پلیس آفیسر کے خلاف کے کسی ری پاور تو ضروری ہے لیکن لیکن اگر وہ چیف منسٹر کی اپنی پارلیمنٹ اپنے لوگ ایک آدمی سے اتنے دل برداشتا ہوں تو میرا خیال ہے چیف منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے نہیں آپ ذرا دوسرے طرف دیکھ لے نا ایک بیروکریٹ ہے تو اس کو اس طرح چلنا چاہیے کہ اس کی لڑائی نہ کسی سے ہو فلائٹ دیکھیں ہم بھی رہے ہیں بڑی بڑی جگوں پہ بندے آتے ہیں لوگ کام لے کے اگر پلائٹلی ان کو رفیوز کر دیں اور ان کو سمجھا دیں تو لوگ نراز نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے سٹیٹ نہ ایک نہ کوٹیڈ ان کیپسل تو بیروکریٹ کو نہ کوٹیڈ ان کیپسل ہونی چاہیے that works a very good medicine for the bureaucracy to keep good relationship with the politicians and the public this is my advice to them لیکن after all آپ یہ بتائیں وہ elected ہے پارلیمنٹ میں تو وہ جواب ہے دے رہا سیمبلی تو وہ جواب دے ہے وہاں جا کے بیروکریٹ سے جواب نہیں دینا تو کیوں نہ ایک کانسٹ کے ساتھ اور چیپ منسٹر کی مزاج کے مداب اگرہ کھلے بندہ جو بندہ آئی جی کے رینک پہ جاتا وہ بے وکوب نہیں رہتا وہ سمجھ دار ہو جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے وہ بڑے سٹیجز سے گزرتا ہے بیورکریسی آپ کو آگے نہیں جانے دیتی آپ نے بندہ نہیں جانے دیتی آپ میں قابلیت نہ ہو آپ کی ٹانگیں کھانچ لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھانچ لیتے ہیں تو جو اس لیول پہ آتے ہیں وہ اچھے کلیم امان میرے ساتھ بھی کام کی ہے he served with me as SSP کچھ دیر شاید آئی جی بھی رہے تھے لیکن مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ایڈنٹی فائی کیا کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا کچھ آفیسر ہوتے ہیں وہ ری ایکٹ کر جاتے ہیں وہ ری ایکشن اگر بیوروکریٹ کے ساتھ کوئی اسی چیز ہے تو پالیٹیشن کو اگر تھنڈے دل سے اس کو ریزولف کرے تو وہ ایک مسئلہ نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبان کو ایک فری ہینڈ ہونا چاہیے اور ایک کنسنسز جو ہے ان ایڈمیسٹریٹیو میٹرز جس میں کونٹیبیلیٹی بھی ہے ایڈمیسٹریشن بھی ہے اس میں میرا خیال ایک پرائیم میسٹر کی اور چیف منسٹروں کو ایک پیج بھی ہونا چاہیے and it is unfortunate کیونکہ ہر صوبے میں ایک ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے سوائے ابھی پنجاب کے گھر دیکھا جائے تو جو hold ہے proper وہ تو سوائے پنجاب کے وہ بھی آپ کا پتہ اب جس قسم کی پارٹیزن چال رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اپنی پارٹی سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کے پی کے میں ہو رہا وہ بھی آپ کو بتا ہے میں جب سو سو رہا تھا کل دیکھے بلوچستان میں بھی ہو رہا تو جب ایسی چیزیں چل پڑتی ہیں سر تو وہ اشارہ کرتی ہیں موسمی سیاسی موسمی تبدیلی میں تو میں یہ ایک پیڈکشن کرتے ہوگا کہ مجھے آنے والے وقت میں اور انحالات کو دیکھتے ہوئے موسمی سیاست میں تبدیلی نظر آرہی ہے اللہ رحم کرے اور پاکستان کا لامیہ نگے بان ہو اور عوام کی بہتری کے لیے ہو جو بھی ہو رحمان ملک صاحب سے گفتگو سنیں بڑی اچھی گفتگو بڑی کمپریہنسیو بات چیت لیکن سب سے جو مین پوائنٹس ہیں جو ناظرین کے نالج کے لیے جو ہمیں ان کو لے کے آگے چلنا ہے اور اس پہ توقع ہے ہمیں کہ اس کے ریزلٹ بہتر آئیں گے نمبر ون کشمیر ایشو پہ جو انہوں نے باتیں کی لکھی بھی سہیں پانی پہ بھی انہوں نے بڑے آرٹی کر لکھے وہ ان کو دیکھنا ہوگا اور دوسرا جو پانی کا مسئلہ اسلام آباد میں انہوں نے از خود نوٹس لیا اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس پر انہوں نے از خود نوٹس لیا اور سارے سیکٹرز کی ڈیٹیلز مگوائیں کہ ان میں پانی کس قسم کار آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی پیش رافت ہے چینہ کٹنگ کی بھی بات کی اس پر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کیپیٹل گھر ہے اسلام آباد پاکستان کا کیپیٹل ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے گھر بہتر ہوتا ہے تو باہر کی توقعات اچھائی کی رکھی جا سکتی ہیں تیسری چیز جو انہوں نے ٹرانسپیرنسی پہ ایک آس خود نوٹس لیا وہ بھی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی پہ جو پولٹیکل لوگ ٹی وی ٹائمز اخباروں کے پیجز ضائع ہو رہے ہیں اور اس ریپورٹ کو اتنا سیریس لیا جا رہا ہے کیا اس میں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور کہ ہر گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے یا داروں کو ڈسکریج کرنے کے لیے وہ اتنی ڈیٹیل میں میرے حساب سے یا تو ایریے سپیسیفائی ہونے چاہیے کہ کس ایریے میں کتنی اور کہاں کرپشن ہے اخیر جو انڈ انہوں نے کیا اپنے تجربے سے اور بہت زیادہ تجربے سے کہ موسمی موسمی جسٹیس جوید اقبال کی طرف ترے یہ تو نہیں کہا کہ موسم کا ہواں کا رخ چینج ہو رہا ہے وہ موسمی تبدیلی کے چیئرمین ویسے وہ ہیں لیکن سیاسی موسمی تبدیلی کا انہوں نے بھی اندیہ دیج دیا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ اچھی بھی بہت سکتی ہے خراب بھی ہو سکتی ہے تبدیلی تو کوئی بھی ہو لیکن جتنے معاملات ایشو چھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سوبوں کے یعنی سپیکر بلوچستان کے چیف منسٹر کے خلاف بات کر رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا چل رہا ہے سندھ میں اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے چاروں سوبوں میں ایک کو ان ریسٹ ہے اپنے چیف ایکزیکٹیف کے خلاف تو کوئی موسمی تبدیلی کا جو بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقتوں کا یہ بھی میرا خیال ہے ان کا اندیشہ درست ہو تو دیکھتے ہیں ایک میں ایک چھوٹی سی تھوڑا سا لائٹ بورڈ میں کہہ دوں کہ مجھے پاکستان کی ایسی سیاست لائے جیسے ماسی کی سیاست ہوتی ہے تانے والے کی سیاست ہوتی ہے سبسٹنس ہونا ہو کسی چیز میں تانہ ضرور دینا ہے تو یہ تانے کی سیاست جو ہے نا وہ اصل میں بلیم گیم کہلاتی ہے اور بلیم کیم کسی بھی سیاسی محول میں سیاسی سیستر اچھے نہیں ہوتی اچھے نہیں ہوتی اور یہ کسی چیز کی طرف شارع کر رہی ہوتی ہے اخیر بڑی اچھی بات کر گئے ہیں کہ یہ جو تانہ بانی ہوتی ہے آن ریسٹ ہوتا ہے جو بڑ جائے حد سے بڑ جائے تو یہ پھر کسی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تبدیلی ہو جو ملک کے لیے بہتر ہو تبدیلی ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہو تبدیلی ہو جو ہمارے غریب کے لیے بہتر ہو اور ہمارے کشمیر کے لیے بہتر ہو ہماری ملک کی سابرنٹی انٹیگریٹی کے لیے بہتر ہو تو وہ تبدیلی ضرور آنی چاہیے اچھا سمپ کیا سر. روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں